اس طرح سے امام پاک فر المختصر مدینہ طیبات سے مکت المکرمہ پہنچتے ہیں اور اب وہاں کے آگے کی حالات انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ اور ہم سب کی آسوں کی بیٹھے رہیں آسوں کی سوگات کو قبول کریں کل سے اگر آپ جلدی آتے ہیں تو میں کوشش کر کے ساڑھے آٹھ بجے منتظمین سے گزارش کر دی جائے گی کہ ساڑھے آٹھ بجے مائک دے دیں تاکہ بیان جلدی شروع ہو جائے وقت پہ ختم ہو جائے کل آٹھ محرم نو محرم دس محرم آپ حضرات عبادتوں کا سلسلہ جاری کریں گریبوں کو صدقہ دے یتیموں کی مدد کریں شربت کا احتمام کریں نیاز کا احتمام کریں نو اور دس محرم کو روزہ رکھیں اس روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آشور کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں اس کو ایک سال کی روزے کا ثوابتہ فرماتا ہے یا اس کے ایک سال کے گناہ ماف کیے جاتے ہیں اس لئے روزوں کا احتمام کریں خواتین سے بھی گزارش ہے کہ نو اور دس محرم کو ضرور روزہ رکھیں ان راتوں میں عبادتوں کا احتمام کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر دروش شریف ہے دروش شریف پڑھیں جو لوگ اب تک نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کے پابند بنیں شروع کریں جس عبادت کو بچانے کے لئے کربلا کے تاجدار نے قربانی دی ہے آپ اس عبادت کی طرف آئیں آج سے پہلے گناہ کرتے تھے نشہ کرتے تھے چوری کرتے تھے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے ان سارے جرائم سے توبہ کر کے سچی حسینیت کی طرف آئیں کردار کی طرف آئیں ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزاریں اگر زندگی گزارنا ہے امام حسین کے طریقے پہ گزارو یزید بن کر زندگی مت گزارو یزید کی تو قبر کا نشان بھی مٹ گیا آج بھی میرے امام کے ڈنکے بج رہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ سب عبادت کی طرف آئیں آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا امام پاک کی محفل میں آج سچی توبہ کر لو بدل جاؤ زندگی کو تبدیل کر لو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں دورانِ گفتگو کوئی گلتی ہو تو اللہ معافی السلام علیکم کل نور باک چوک میں انشاءاللہ یہ پروگرام منعقید ہوگا اور ابھی انشاءاللہ مسجد اکبر اشرفی میں عشاء کی نماز ادا کی جائے جن لوگوں نے نماز نہیں پڑیے وہ مسجد اکبر اشرفی میں پہنچیں مالے گا مصطفیٰ بنگار بازار ہونسل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھیں مالے گاو مصطفیٰ بنگار بازار ڈائیمڈ کارپیٹ ہونسل ریٹ میں دیا جاتا ہے